اسلام علیکم گائز بیلکم بیک تو سمارٹ ای شاپ آفیشیل یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے سامنے بہت ہی کمال کا چھوٹا سا سینسر لے کے آئے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کل سردی کا سیزن ہے رات کو ہم اپنی لائٹس کو آن تو کر دیتے ہیں صبح جلدی اگر نہ اٹھا جائے تو ہماری لائٹیں چلتی ہی رہتی ہیں جس سے بجلی کا زیاہ ہوتا ہے اس سینسر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جیسے ہی رات ہوگی آپ کی لائٹوں کو ٹرن آن کر دے گا اور جیسے ہی دن چڑے گا یہ آپ کی لائٹوں کو آف کر دے گا یعنی کہ یہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کرے گا جس طرح سے آپ نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی تیرہ کام صرف یہ ہے کہ تو انہیں صرف لائٹ کو آن یا آف کرنا ہے جیسے ہی دن ہوگا لائٹ آف ہو جائے جیسے ہی رات ہوگی آٹومیٹک ہماری لائٹ چلنے لگ جائے ہمیں خود سے بٹن نہ دبانے پڑے تو یہ سینسر بہت کمال کی چیز ہے اکثر اوقات اسے سٹریٹ لائٹ کے اوپر استعمال کیا جاتا اسے آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں آپ بھی اپنے اسے آوٹڈور لائٹ جتنی بھی آپ کی لائٹ ہیں ان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے چل کے آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو انسٹال کس طرح سے کرنا ہے دوستو اس میں کوئی کسی اقسم کی راکٹ سائنس نہیں ہے جسٹ آپ کو نیوٹرل اور فریز کا پتہ ہونا چاہیے جسٹ آپ نے اس ویڈیو کو فالو کرنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے تو آپ کو یہ سینسر انسٹال کرنا خود ہی آ جائے گا کسی الیکٹیشن کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر بات کریں اس ڈوائیس کے نام کی تو اسے سن سوچ بھی کہا جاتا ہے آٹومیٹک سٹریڈ ڈائٹ سوچ بھی کہا جاتا ہے اس کی پرائس تین سو نینانور پہ ہے سمارٹ ای شاپ ڈاٹ پی کے نام سے جو یہ آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے یہاں سے جا کے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ ایزی پیسہ یا جیس کیس سے پی کریں گے تو صرف سور پر ڈیلیوری چارجز آپ کو پڑھیں گے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانی پر آپ لوگوں کو چل کے بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا ابھی دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس سینسر کو انسٹال کس طرح سے کرنا ہے اس سینسر کو انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کی انسٹرکشن کو ضرور آپ نے ریڈ کرنا ہے کہ سینسر کو لگاتے وقت آپ نے اس طرح سے لگانا ہے دیوال کے ساتھ اگر لگا رہے ہیں تو اس طرح سے لگانا ہے الٹا آپ نے نہیں لگانا کیونکہ اس کے نیچے والی سائیڈ پر ایک سوراک ہوتا ہے ویسے تو یہ وارٹر پروف ہے مگر لگانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسے ایسے لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو لائن ہے وہ بلیک کلر کی ہے یعنی کہ جو دو سو بیس وولٹ انپوٹ دیں گے وہ آپ بلیک کلر کو دیں گے جو نیوٹرل ہے وہ وائٹ کلر کی ہے جو کامن تار ہوگی وہ آپ کی وائٹ کلر ہوگی اس کے بعد جو لوڈ ہے جو بلو باب نے چلانا ہے وہ ریڈ وائر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اب یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا سسٹم الٹا رکھا ہے ہونا تو اس طرح سے چاہیے تھا کہ یہ فیز ہوتی انپوٹ یہ نیوٹرل ہوتی اور یہ اوٹ پوٹ ہوتی یہ ان کی اپنی مرضی ہے تو ابھی ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو لگانا کس طرح سے ہے دوستوں اگر بات کریں اس کے اوپر لائٹیں کون سی آپ چلا سکتے ہیں اور کتنی چلا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کے ساتھ ایک لائٹ بھی چلا سکتے ہیں پچاس وارٹ والی لیڈی بھی چل جائے گی سو وارٹ والی فلڈ لائٹ بھی آپ اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے مگر میں یہی ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ بڑی لائٹیں استعمال کریں تو ایک لائٹ کے ساتھ ایک سینسر ہی استعمال کریں اگر کوئی لیڈی بلب استعمال کر رہے ہیں بارہ وارٹ والا تو وہ آپ ملٹیپل لگا سکتے ہیں ابھی مجھے کرنا یہ ہوگا کہ اس لیڈی بلب کو سب سے پہلے میں نے ٹرن آف کر لینا ہے جیسے ہی میں اسے ٹرن آف کروں گا تو ایلیڈی بلب کی بیسک دو تارے ہوتی ہیں ایک نیوٹرل ہوتی ہے اور ایک فیز ہوتی ہے تو مجھے کرنا یہ ہوگا کہ فیز وائر کو میں نے کٹ کر دینا ہے مطلب کہ کٹر کی مدد سے میں نے فیز وائر کو چھیل لینا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کھولا ہوا تو یہ والی فیز وائر جو ہے ایلیڈی بلب کی میں نے اس کو کٹ کر دیا اب مجھے کرنا یہ ہے کہ یہ جو سینسر کے اوپر مجھے انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے کہ بلیک کلر کی جو وائر ہے وہ آپ کی انپوٹ سائیڈ کے اوپر جائے گی بلیک کلر کی وائر آپ کی لائن ہے تو بلیک کلر کو میں اس لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں جو فیز وائر پیچھے سے آ رہی تھی اس کے بعد مجھے یہاں پر لوڈ کی جو وائر ہے جو ہم آگے ایلیڈی بلب کو کنیکٹ کریں گے وہ ریڈ کلر کی ہوگی تو یہ والی جو لائٹ کی طرف جا رہی ہے تار یہ لوڈ کی وائر ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس سینسر کو اس لائٹ کے سیریز میں لگا دیا ہے بلیک کلر کی جو ہے وہ انپوٹ ہے ریڈ کلر آؤپوٹ ہے اب یہ تیسری وائر جب تک ہم نہیں لگائیں گے تو یہ سینسر کام نہیں کرے گا وائٹ کلر کی وائر جو ہے وہ نیوٹرل تھی تو یہ جو لائٹ کی دوسری ایک تار جا رہی ہوتی ہے یہ نیوٹرل کی ہوتی ہے تو اس نیوٹرل کے اندر ہم یہ والی وائٹ کلر کی وائر کو انسرٹ کر دیں گے تو ہمارا پاتھ کمپلیٹ ہو جائے گا جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ایلیڈی بلب کو ہم نے اس کے ساتھ پراپر طریقے سے لگا دیا ہے دوبارہ سے سمجھ لیں کہ جو پیچھے سے فیز وائر آئے گی وہ بلیک میں لگے گی جو یہی فیز پہلے ہم نے ایلیڈی کے ساتھ لگایا ہوا تھا جہاں سے ہم نے کٹ کیا تھا وہاں پر ہم نے ریڈ وائر کو لگا دنا ہے یعنی کہ یہ ایلیڈی کا فیز ہو جائے گا یہ سینسر اس کے سیریز میں آ جائے گا اور لاس کے اوپر یہ جو وائٹ وائر بجتی ہے اس کو آپ نے نیوٹرل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو میں اس ایلیڈی بلب کو دو سو بیس وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں ابھی دو سو میں نے اس سینسر کو دو سو بیس وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے مگر لائٹ آن نہیں ہوئی یہ تھوڑی سی ایک پریشانی والی بات بن جاتی ہے نئے بندے کے لیے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ میری جو سٹوڈیو لائٹ ہے یا اوپر جو ایلیڈی بلب لگا ہوا ہے یہ سینسر اس کی روشنی کو سینس کر رہا ہے تو میں کیا کروں گا ایک کپڑا لوں گا اس سینسر کے اوپر اس کپڑے کو رکھ دوں گا تاکہ اس کو کہیں سے بھی روشنی نہ ملے تو ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھئے گا کہ تھوڑی سی دیر کے بعد ہماری لائٹ آن ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بول رہے تھے تو ہماری لائٹ ٹرن آن ہو چکی ہے اب یہ تب تک ٹرن آن رہے گی جب تک اس سینسر کے اوپر روشنی نہیں پڑے گی جیسے ہی میں یہاں سے یہ کپڑا اٹھاؤں گا تو تھوڑی سی دیر کے بعد دوبارہ سے یہ لائٹ بند ہو جائے گی آپ لوگ کے بالکل سامنے ہیں دوبارہ سے ٹرائی کر لیتے ہیں کپڑا رکھتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد لائٹ آن ہو جائے گی اور جیسے ہی میں اس کپڑے کو اٹھاؤں گا تو کچھ ہی سیکنڈ کے بعد یہ لائٹ دوبارہ سے آف ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کنیکشنز کو پروپر طریقے سے لگا لیا ہے تو دوستو اس صرف چار سو روپے لگا کر آپ اپنی لائٹ کا ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ جناب اس کی ڈیوٹی صرف یہ ہوگی کہ اس نے لائٹ کو آن آف کروانا ہے اس سینسر کو آؤٹڈور میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے انڈور میں یہ کار آمد نہیں ہے یعنی کہ فلڈ لائٹ کے ساتھ آپ اگر لگانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے باہر جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں جسے ہم سٹریٹ لائٹ بھی کہتے ہیں تو وہاں پر آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اٹھ کے لائٹ بند نہیں کرنی پڑے گی مثال کے طور پر آپ کی سو وات کے ایک فلڈ لائٹ ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر دوپہر بارہ بجے تک اگر آپ کو بھول جاتا ہے اس کا سوچ بند کرنا تو وہ کچھ نہ کچھ تو انرجی کنزیوم کرے گا تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی سوچ لگا دیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو الیکٹونکس کی بہت ساری اچھی اچھی انفارمیشن اور پروڈکس کے ریویوز دیکھنے کو ملے گئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں آج رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات